اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے رمضان المباری کی مناسبت سے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑے ہی زبردس پینکک سموسے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت زیادہ اندر سے سوفٹ اور کریمی اور باہر سے کرنچی بنے تھے اس کا اندازہ آپ کو اس کو ٹرائے کر کے ہو جائے گا چلیں اب ریسپی کی جانب چلتے ہیں تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے بٹر لیا تھا جیسے ہی بٹر ملٹ ہوا تو میں نے پانچ سے چھے پیاس کو بھریک بھریک چوب کر کے اس میں ایڈ کر دیا جیسے ہی پیاس نہ رہوا تو میں نے اس میں پانچ سے چھے ہری مرچوں کو بھریک چوب کر کے ایڈ کیا ساتھ ہی میں نے تقریباً ایک کب کے برابر اس میں میں نے میدہ ایڈ کر کے ہری مرچوں اور پیاس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور تھوڑا سا فرائی کر لیا ساتھ ہی میں نے ایک کھانے کا جمچ کالی مرچ اور تقریباً دو کپ میں دودھ ابھی ایٹ کر رہی ہوں مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا اور میں نے ایک کپ پھر بعد میں ایٹ کر دیا تھا تھوڑا سا جیسے ہی میں نے ان کو فرائی کیا تو میں نے دو میرے پاس فلر تھے جن کو میں نے بھائل کر کے شرڈ کر لیا تھا وہ میں نے ایٹ کیا اب میں نے اپنے مکسچر کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں جو موجود دودھ ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور میرا جو بیٹر ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے میں نے اس کے پینکے کی تیاری سٹارٹ کر دی تھی میں نے چھے انڈے لیے تھے اس کے لیے ان کو میں نے اچھی طرح سے بیٹر کی مدد سے پھینٹ لیا تھا اس میں میں نے ایک تیس پون نمک ایٹ کیا تین میں نے کپ اس میں میدہ ایٹ کیا تھا میدے کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا تاکہ میدے میں موجود جتنی بھی گھٹیاں ہیں وہ ختم ہو جائے اور میرا بیٹر جو ہے وہ بہت سموت اور کریمی بنے پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا تقریباً میں نے دیر جو ہے وہ کپ میں نے دودھ اور دیر کپ میں نے پانی لے کر اس کو ملا لیا میں نے پانی اور دودھ کی مدد سے بیٹر کو اچھی طرح سے ریڈی کر لیا اور پھر میں نے اس کو چھان لیا تاکہ اس میں موجود جتنی بھی گھٹیاں ہیں وہ ریموو ہو جائیں اور بیٹر بڑا اچھا سموت سا بن جائے اور بیٹر جب ریڈی ہو جائے گا تو اس کی لوگ کچھ اس طرح سے ہوگی یہ بلکل لکورٹی سا ہوگا پھر میں نے پین لیا اس کو میں نے اچھی طرح سے آئل سے گریز کر لیا اور ایک گہری چمچ کی مدد سے میں نے ایک پین میں اس کو ڈالا اور اچھی طرح سے پھلا لیا اس کی بلکل میں نے پتلی سی لیئر بنائی اور اس کو میں نے میڈیوم تو لو فلیم پر کک کیا تھا اور ایسے ہی آپ نے اس کی سائٹ چینج کر لینی ہے اور یہ دیکھیں زبردستہ پینکیک ریڈی ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں فیلنگ کو ایٹ کیا فیلنگ کو آپ نے اپنی ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے سپریٹ کرنا ہے تاکہ جب آپ سموسا بنائیں تو اس کی چاروں کونوں میں اچھی طرح سے فیلنگ چلی جائے اور جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں سکھا رہی ہوں آپ نے بلکل اسی طرح سے اس کی کونوں کو پکڑ کے فال کرنا ہے اور میتے اور پانی کی بیٹر سے اس کو بند کر دینا ہے اور جو اس کے ایکسٹرا کنارے ہوں گے وہ آپ نے چھوڑی کی مدد سے کٹ لینے ہے میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک اور سموسا بنا کر دکھا رہی ہوں تاکہ جن لوگوں کو کوئی مشکل ہو تو وہ دوبارہ سے اس کو دیکھ کر بنا لیں اور آپ اس ریسپی کو بنا کر فریز بھی کافی دنوں کے لیے کر سکتے ہیں اور جب آپ چاہیں تو اس کو فرائی کر کے بلکل بنا سکتے ہیں اور یہ بلکل فریش ہی رہیں گے جب آپ سارے سموسے بنا لیں تو آپ اس کو ایک ہنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں تاکہ ان کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے پھر آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے اس کو فرائی کر لینا ہے آپ اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیپ فرائی نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو شیلو فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور ان کے اندر بلکل بھی اوئل نہیں چاہتا کیونکہ ان کی بائنڈنگ ہی جتنی اچھی ہوگی تو اس طرح سے آپ کا اوئل جو ہے وہ سموسے میں نہیں جائے گا یہ دیکھئے ہمارے مسئلہ دار سے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی زبردست بنی تھی ہماری گر میں جس جس نے ٹرائی کی تھی اور باقی بھی لوگوں نے جن کو ہم نے کھلائی ان کو بہت زیادہ پسند آئی جب آپ بنائیں گے تو آپ کو اس کا آئیٹیا ہو جائے گا کہ یہ کتنی زبردست ریسپی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ابھی کیونکہ ہمیں آپ کی موٹیویشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ پلیز اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کے نیچے کومنٹ دیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اگلی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لی خدا حافظ